جب آپ نے کوئی آئیڈیاز آپ کے ذہن میں آ گیا کوئی انویٹیو آئیڈیا ہے اور اس کی بیس پہ آپ کوئی پروڈکشن کرنے جا رہے ہیں کوئی چیز بنانے جا رہے ہیں کوئی فارمولا ہے کوئی خاص پروسیجر ہے کوئی خاص پروسیس ہے تو یہ بہت ممکن ہے کہ آپ کی پروڈکشن میں جانے سے پہلے یا جب آپ پروڈیوز کر لیں تو اس پروڈکشن میں آنے کے بعد وہ جو آئیڈیا ہے وہ چوری ہو جائے یعنی کوئی اور آپ کا کامپیٹیٹر جو ہے اسی آئیڈیا کو اسی پروسس کو اسی فارمولے پہ عمل کرنا شروع کر دیں تو یہ بھی بہت ضروری ہے کہ آپ ایک بہت لمبے پروسیجر کے ذریعے اس کریئیٹیو آئیڈیا تک پہنچے ہیں آپ نے کچھ انوویٹ کیا ہے تو اس کو پروٹیکٹ کرنا بھی بڑا ضروری ہے اب یہ پروٹیکشن جو ہے وہ پیٹنٹس کی شکل میں ہو سکتی ہے یہ جو ہے ٹریڈ مارکس کی شکل میں ہو سکتی ہے یہ جو پروٹیکشن ہے یہ انٹلیکچول پروپرٹی رائٹس کی شکل میں ہو سکتی ہے یعنی نہ صرف یہ کہ اگر آپ نے کوئی خاص فارمولہ ہے تو اس فارمولے کو پیٹنٹ کیا ہے جیسے آپ دیکھئے کہ میڈیسنز ہے تو میڈیسنز کے جو کمپنی اس کی ریسرچ پہ کام کر رہی ہوتی ہے کسی بماری کی اور پھر وہ کوئی اس سے میڈیسن جو ہے وہ بنانے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو فارمولہ ہے یہ جو پروسس ہے یہ صرف میرے پاس رہے تاکہ میں ہی اس کا فائدہ اٹھا سکوں اس کی جو میڈیسن ہے وہ بنا کے تو میں سیل کر سکوں جیسے ابھی ویکسین کے حوالے سے ہم نے دیکھا کہ جو ویکسین جس کمپنی نے اس کے پر سرچ کر کے ڈیویلپ کی ہے وہ ہی کمپنی اپنے نام سے اس ویکسین کو بیچ رہی ہے کوئی اور کمپنی وہ ویکسین اس فارمولے سے نہیں بنا سکتی تو اس میں پیٹنٹ ہے پیٹنٹ جو ہے that is a grant from the patent and trademark office to the inventor of a product giving the exclusive right to make use or sell the invention for 20 years from the date of filing the patent application اس دن آپ نے patent application ڈال دی اس patent application کے بعد 20 سال تک آپ وہ let's say اگر یہ medicine ہے اس medicine کو آپ اکیلے produce کریں گے وہ جو فارمولہ ہے اس کو آپ استعمال کریں گے اور اپنے نام سے بیچ سکیں گے کوئی اس کے اندر آپ کی جو پیٹنٹ ہے جو آپ کا فارمولہ ہے اس کو استعمال نہیں کر پائے گا بہت سارے steps ہیں جس کے ذریعے ہم جو کوئی فارمولہ ہے اس کو پیٹنٹ کراتے ہیں اس میں آپ application جو ہے وہ پہلے آپ سرچ کرتے ہیں کہ اس نام کی جس نام سے آپ کرانا چاہ رہے ہیں یہ نام پہلے تو نہیں کس نے لیا ہوا یہ فارمولہ کوئی اور استعمال تو نہیں کر رہا پھر آپ جو application procedure ہے اس کو سمجھتے ہیں پھر جو ہے application fill کرتے ہیں application fill کر کے جو اس کے ساتھ specified fee ہیں وہ اس pay کرتے ہیں وہ pay کر کے تو آپ application جو ہے اپنی جمع کراتے ہیں اور ان سے جو ہے اس کی رسید لیتے ہیں اور پھر اپنی جو application ہے اس کے ذریعے اپنی جو novelty ہے اس کو establish کرتے ہیں اور پھر اس بات کو certify آپ کو کر دیا جاتا ہے کہ یہ patent آپ کے نام registered ہے جو certificate ہے وہ basically ایک ثبوت ہے آپ کے پاس جس میں آپ اکیلے اس particular patent کو اس فارمولہ کو استعمال کر سکتے ہیں then trademark یہ بھی ایک عام استعمال ہوتا ہے جو یہ connotation trademark سے مراد کوئی ایسی کوئی خاص لفظ کوئی symbol کوئی design کوئی نام یا کوئی logo کوئی slogan یا اور کوئی trade dress ہے یعنی کوئی مقصوص لفظ جو آپ استعمال کر رہے ہیں کوئی ایک خاص design کوئی ایک خاص شکل جو آپ استعمال کر رہے ہیں sometimes جیسے آپ مکڈانلڈ کا ایک ایم ہے اب ایم تو ایک alphabet ہے لیکن وہ جس طرح سے ایم لکھا گیا ہے اس کو اگر register کرا لیا جاتا ہے تو وہ اس کا trademark بن جاتا ہے تو اب یہ نام ہو logo ہو slogan ہو یا trade dress trade dress امراد دیا ہے کہ packaging کہ وہ کوئی جو product آپ بنا رہے ہیں اس کی کوئی خاص bottle اس کی کوئی خاص cardboard packing جس وہ جو product جس packing میں consumer کو جا رہی ہے اس خاص packing کو بھی register کریا جا سکتا ہے so all of these which a company uses to identify the origin of a product or to distinguish it from other goods on the market یہ ان میں سے کوئی بھی چیز جو کہ آپ اپنے آپ کو مختلف بتانے کے لیے اپنے competitors سے استعمال کر رہے ہیں تو وہ جو ہے آپ اپنے نام پہ register کرا سکتے ہیں as a trademark similar is the service mark which is the same as a trademark except that it identifies the source of a service rather than a product trademark میں جو ہم نے باتیں کی ہیں وہ product سے متعلقہ ہیں اب یہی ساری باتیں ہیں یعنی کہ اس کا نام ہو سکتا ہے logo ہو سکتا ہے symbol ہو سکتا ہے کوئی خاص slogan ہو سکتا ہے for a service اگر اوبر سروس کوئی اپنے لیے کوئی slogan استعمال کرتی ہے اگر کریم اپنے لیے کوئی خاص logo استعمال کرتا ہے تو اس کو بھی وہ register کرا سکتے ہیں اپنے نام سے for an exclusive user so that they can identify themselves from the competitors in a nicer manner similar is the copyright this is basically intellectual property rights which gives an exclusive right that protects the creator of original work of authorship کوئی کتاب آپ نے لکھی ہے such as literary, dramatic, musical and artistic work کوئی کتاب ہو سکتی ہے کوئی music ہو سکتا ہے کوئی drama ہو سکتا ہے کوئی film ہو سکتا ہے کوئی songs ہو سکتے ہیں software ہو سکتا ہے تو کسی قسم کا جو original creative work ہے وہ بھی آپ اپنے نام سے register کرا سکتے ہیں تاکہ کوئی اور اس کا فائدہ نہ اٹھائے اور آپ کو financially loss نہ پہنچا سکے so copyrighted material is denoted by symbol c in circle and this is an excellent way through which you can protect yourself so that کہ اس اجاز سے اچھ انویشن سے اور اس محنت سے اس creative work سے جو کام آپ نے بنایا ہے جو آپ نے create کیا ہے اس کا benefit بھی آپ لیں بلکہ وہ لوگ جو کہ چیٹ کریں یا اس کو پائریسی میں involve ہوں ان کو اس کا فائدہ نہ پہنچ سکے موسیقی